السلام علیکم وریکن ورہاں 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 بکنے کے پی ایس لاؤنج اف عمر سفیکس اور آج کا دن بھی بہت امپورٹن تھا پی ایس ل میں دے تھری ہے آج دو میچز کھلے گئے دبل ایڈر تھا آج اور اب یہ دوسرے میچ تو چل رہا ہے اور میں نے سوچے ہی تھا کہ دوسرے میچ کے بعد میں ویڈیو بناوں گا بات یہ میچز قابل ہے نہیں کہ اس میچ کے بعد میں ویڈیو بناتا ہے تو پہلے آج کے میچ کی بات کر لیتے ہیں جو پہلا میچ کیلہ گیا بیٹوین مائے ہوم ٹاؤن ملتان سٹی ملتان سلطانز ورسز لاہور کلندرز اور اتنا آوٹسٹینڈنگ میچ تھا یار اتنا مسا ہے آج کا میچ دیکھ کے کہ دونوں ٹیموں کی طرف سے بہت ہی فینٹیسٹک کرکٹ فیبولس کرکٹ دیکھنے کو ملی ہے اور جتنی بھی تعریف کی جائے لاہور کلندرز کی اور ملتان سلطانز کی کہ انہوں نے لوگوں کو اتنا اچھا انٹرٹین کیا ہے آج کے میچ میں اتنی ہی کام ہے انفورچنیٹلی دیکھیں لاہور بھی ہمارا ہی شہر ہے مجھے ویسے بہت فیورٹ ترین سٹیز میں سے ایک ہے تو مجھے ان کی ٹیم سے بھی بہت زیادہ لگا ہوا ہے کیونکہ ملتان میرے شہر کی ٹیم ہے تو میں نے اس کو سپورٹ کرنا ہے لہور نے جس طرح کا آج سٹارٹ دیا تھا نیار اتنا زبرداز فخر زمان نے عبداللہ شفیق نے جتنے بھی ان کے باقی پلیئرز آتے گئے انہوں نے ایون کے بن ڈنک نے بھی آج کچھ بہتر پرفارم کیا تو بہت ہی مزہ آ رہا تھا میچ دیکھ کے اور 200 پلس جو ہے وہ سکور کو لے گئے اور آج عمران خان سینئر کو بھی مار لگی اور عمران طاہر کو بھی تھوڑی بہت مار لگی اور شاہ نوازدھانی کو بھی تھوڑی بہت مار لگی تو ان کو تھوڑی سی عادت ہونی بھی چاہیے کہ جب تک بولر کو مار لگے گی نہیں تو وہ کبھی بھی اچھا بولر بن نہیں سکتا اس کو ڈیفکٹ سیچویشنز میں بال کرنا نہیں آئے گا تو اگر ہم بات کریں کہ جب ملتان کی بیٹنگ آئی تو کیا بیٹنگ کیا شان مسود نے اور میراف سو میچ بھی رہے اور پھر ہیٹس آف ٹو سر اس وان کہ ہر میچ میں اللہ تعالیٰ اس کو نظرے بس سے بچائے اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح عزت دیتا رہا ہے اسی طرح وہ پرفارم کرتا رہا ہے اتنا نائس پندہ ہے نا یار کہ مجھے اگر میں پرسنلی بات کروں میں اپنی ذاتی راہ میں بات کروں تو مجھے بابر آدم سے زیادہ اچھا لگنے لگیا ہے کہ یار اتنا ہمبل ہے ڈاؤن ٹو ارث ہے اتنی اچھی اس کی باڈی لینگویج ہے کہ اگر بولرز کو مار بھی لگ رہی ہو تو ان کو جھاکے ہستے ہوئے باک اپ کرتا ہے ان کو شاباز جیتا ہے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے بجائے غصہ کرنے کے جیسے صرف راز غصہ کرتے ہیں یا بابر آدم غصہ کرتے ہیں بالکل ایسی کوئی بادرزوان میں نہیں ہے اور شان مسعود یار اس کو کتنا انڈر ایٹ کرتے ہیں ہم لوگ کہ وہ تو کلیر ہی نہیں ہے اور جترے کمبیکس شان مسعود نے کیا ہے یہ بہت ہی سٹرونگ منڈڈ لوگ کر سکتے ہیں وہ ٹیس ٹیم میں آتا ہے پھر باہر ہو جاتا ہے ایک بری پرفارمنس سب سے زیادہ جو برا دیکھا جاتا ہے وہ شان مسعود کی پرفارمنس کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک میچ میں اگر اس نے برا پرفارمنس کیا اسے کچھ کیچز ڈوپ ہوئے تو اس کو اٹھا کے ایسے پھیکا ہے کہ جیسے وہ تھا ہی نہیں اور اس پی ایسل میں اور اس سے پچھلے پی ایسل میں اور اس سے پچھلے پی ایسل میں شان مسود تین کنسسٹنٹ یئرز میں پرفارم کرتا آ رہا ہے کیونکہ 2020 میں وہ کیپٹن تھا اور اپنے ٹیم کو بلکل لاسٹ سٹیج تک لے کی گیا پچھلے پی ایس ایل میں جب ریزوان کیپٹن بنے انیشیلی ان کو چانس ملا پر اس کے بعد جب ان کو چانس ملا تو وہ اس ٹورنمنٹ کو جتوانے میں بہت امپارٹنٹ رول پلے کر کی گئے اور اس ٹورنمنٹ میں بھی دونوں میچز میں بہت اجاب پرفارم کیا اور آج بھی بہت کمال انہیں کھیلی ہے اب دوسرے میچ کی بات کریں گے جو کراچھے کنگز اور میں جناب کیا کہوں اب کوئٹر گلیٹی گیٹرز کے درمیان چل رہا ہے تو کراچھے کنگز نے دنیا کی شاید بدترین ٹیم سے لکھ کیا اور ہر میچ میں آپ کو شرجیل خان اور بابر عظم جہاں وہ پرفارم نہیں کر کے دیں گے جس ٹیم کے پریمئر فاسٹ بولر جو ہیں وہ آمیر یامین جیسے بولرز ہوں میں ان کو بہت زیادہ برا نہیں کہنا چاہ رہا وہ ایک انلیمیٹڈ سا بولر ہے اگر اس طرح کے بولرز ان کے سب سے مین فاسٹ بولرز ہوں گے تو وہ ٹیم کیسے ٹورنمنٹ جو ہے وہ جی سکے گی تو مجھے اس کراچھے کنگز میں کچھ بھی جان نظر نہیں آ رہی ہے I feel very sorry to the fans of کراچھے کہ اتنا بڑا شہر ہے پاکستان کا میجر سٹی ہے اور اس کی اتنی پور سیلیکشن ہو اتنی گھٹیا ٹیم ہو اور یہ پی ایس ایل کو داغ لگانے والی ٹیم ہے پی ایس ایل کا نام جو ہے وہ بٹھا دینے والی ٹیم ہے نسیم شاہ ماشاء اللہ اس نے بھی پانچ آؤٹ کر دی ہیں بھی اس رنس دیکھیں تو بہت مایوس کی ہے کراچھے اگر آپ لوگ کا بہتر ٹیم سیلیکٹ نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں پھر کسی اور شہر کو دے دیں چانس ہے یہ کراچھے کا نام بدنام نہ کریں ایک بابر آسم کا نام بدنام نہ کریں وہ ہمارا لیڈنگ پلیئر بھی ہے اور ہمارا ہر فارمیٹ کا کیپٹن بھی ہے تو آج کے اس انیلیسس میں اتنا ہی تھا اور پی ایس ایل لاؤنچ میں اتنا ہی تھا آپ نے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازہار کیجئے گا کہ آپ نے پی ایس ایل کے انمیچس کو کس طرح سے انجوائے کیا اور کس طرح دیکھا ہے چینل پر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنے اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور پی ایس ایل کو انجوائے کرتے رہے گا یہ ہی ہمارا برینڈ ہے اللہ حافظ